اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کی جسمانی کیفیتیں کیا آتی ہیں فیزیکل ان کا اپیرینز یا فیزیکل ان کی کیفیت جسمانی کیا ہوں گی اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اس میں ایک جو روایت آتی ہے وہ جو ہے مجموع زوایت کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد بن عبداللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے جو ہے جو بچوں کے کاٹے کے سبب اپنے سر مبارک کو باندھا ہوا تھا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچوں نے ڈنک مارا تھا جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینا ہے جس کی وجہ سے تو آپ کا سردر تھوں گا شاید تو آپ نے سر پر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا آپ آئے اور ممبر پر ایک تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں حالانکہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہوں گے تم یہ سمجھتے ہو مسلمانوں کہ کوئی تمہارا دشمن ہے باقی نہیں لیکن حالانکہ تمہارے لوگ دشمن رہیں گے اور خیامت تک تمہاری لڑائی چلتی رہیں گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے چوڑے چہروں والے اب اس کی جسمانی صفت ہے چوڑے چہروں والے دیکھیں ان کے چہرے عام لوگاں چوڑے ہوں گے ان کی جسمانی اسی طرح والے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے آنکھوں اعتبار سے ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے رنگت کے اعتبار سے سرخ ہوں گے اور سیاہ بالوں والے اور کالے ان کے بال ہوں گے وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے ان کے چہرے گویا منڈھی ہوئی ڈھالوں کے جیسے ہیں گویا وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے چھوٹی آنکھ والے ہوں گے رنگ لال خسم کاؤں گا بال کالے ہوں گے اور اسی طرح ان کے چہروں کو اگر دیکھیں تو مندی ہوئی ڈھال مطلب ایک ڈھال جو بلکل پلین ہوں چپتی ہو کس طرح دیکھیں اس طرح سے ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے یہ ان کے جسمانی صفتیں حدیث میں آئیں اسی طرح